السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے بہت ہی یمی مزیدار سا آلو کا منچورین بنانے کی ریسیپی لے کر آئی ہوں آپ دیفنیٹلی اس کو اگر ایک بار بنا لیں گے تو آپ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے یہ بہت ہی یمی بنتا ہے بہت ہی مزیدار لا جواب تو چلیے ہم اس کی ریسیپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے دو میڈیم سائز کے ہم نے آلو لیے ہیں آلو کو ہم نے دیکھی اس طریقے سے چکور پیسز میں کٹ لیا ہے چھوٹے پیسز میں تاکہ یہ دیکھنے میں ذرا اچھے لگیں تو اس طریقے سے ہم نے پہلے آلو کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد اب ہم ان کو بوائل کریں گے تو میں نے یہاں پر پانی گرم ہونے کے لیے چڑھا دیا اس میں ہم آلو ڈال دیں گے اور ساتھی میں ہم نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ اور اس کو ہم نے سکسٹی پرسنٹ تک بوائل کرنا ہے بہت زیادہ نہیں گلانا ہے بس سکسٹی پرسنٹ تک بوائل کر لیں تو یہاں پر دیکھیں ہم نے بوائل کر لیا ہے آلو کو اور آلو ہمارے ٹھنڈے ہو چکے ہیں یہ دیکھئے اس کو میں نے اتنا بوائل کیا ہے کہ یہ زور سے ہم دبائیں گے تو یہ ٹوٹے گا بہت زیادہ نرم سوفٹ ہم نے سے بھی نہیں گلانا ہے تو اس میں میں ون فورت کپ میں اس میں کون فلور ڈال گئی ہوں تسی ہوئی لال مرچ ایک چمچ ڈال دیں گے ایسا ہوا زیرہ ایک چوتھائی چمچ نمک کم ڈالیں گے کیونکہ نمک ہم نے بوائل کرتے ٹائم بھی ڈالا تھا اورنج فورٹ کلر میں نے ڈالا ہے جو بریانی میں ہم کلر ڈالتے ہیں وہ والا میں نے اس میں ڈالا ہے تو اب ہم اس کو اس طریقے سے مکس کر لیں گے تاکہ جو کون فلور ہے اور جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح سے آلو کے اوپر کوٹنگ بن جائے تو بس میں نے اچھی طرح اس کو ملا لیا ہے اب میں چھلنی سے چھان کر ایسے میں آلووں کو ڈال دوں گی تو اس کو ہم نے ڈیپلی فرائی کرنا ہے آلو کو جب تک ان کا بہت پیارا سا کلر نہیں آ جاتا ہے جب تک ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہ باہر سے دکھنے میں کرسپی ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں تو یہ دیکھئے بہت اچھے سی فرائی ہو گئے تو اب جو اس میں تیل بچا وہ میں نے نکال لیا ہے اور میں نے صرف اس میں دو ٹیبل سپون آئل رہنے دیا ہے باقی کا جو تیل ہے وہ ہم کسی اور سبزی میں استعمال کر لیں گے اب میں نے یہاں پر لہسن کی تین کلیا لی ہے ان کو باریک چوپ کر لیا ہے تو ہم یہ لہسن میں ڈالیں گے بس بہت زیادہ نہیں پکائیں گے اس کو ہم اس کو ہلکا سا پکا لیں گے یہاں پر اور اب ہم اس میں ہری پیاز شامل کر دیں گے ایک کپ میں نے ہری پیاز لی ہے تو فرینڈز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں فرس ٹائم میری ویڈیو کو واش کر رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اب میں اس میں شملا میرچ ڈال گئی ہوں میں نے ایک کپ شملا میرچ لی ہے اس کو ڈالیں گے اور بس اب ان کو ہم بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ شملا میرچ اور ہری پیاز جو ہے وہ فوراں ہی سوفٹ ہو جاتی ہے اس کو ہمیں زیادہ پکانا نہیں پڑتا ہے تو اب ہم اس میں کچھ سوسز ڈالیں گے تو میں نے یہاں پہ سویا سوس لیا ہے یہ میں ون ٹیبل سپون ڈال گئی ہوں بائٹ وینیگر ون ٹیبل سپون اب ہم اس میں چلی سوس ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور ساتھی میں یہاں پر میں اس میں شیزون چٹنی ڈال گئی ہوں شیزون سوس یہ بہت اچھی لگتی ہے ضرور ڈال لیے گا اور کیچپ ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون یہ میں نے اندازے سے ڈال دیا ہے یہ بھی ون ٹیبل سپون ہی ہے بس ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے تو بس اب اس کے اندر ہم کون فلور شامل کریں گے جو کہ میں نے ایک چمچ لیا ہے اور میں نے اس کو آدھی پیالی پانی میں مکس کر لیا تھا اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم اسے چمچ چلا کے اچھی طرح سے یہاں پر ملا لیتے ہیں نمک اب ہم اس میں ڈالیں گے حضر ضرورت نمک بہت کم ڈالیں گے کیونکہ آلو کو فرائی کرتے ٹائم بوائل کرتے ٹائم بھی ہم نے ڈالا تھا نمک اس لئے دھیان سے ڈالیے گا ایک چوتھائی چمچ میں نے پسی ہوئی کالی مرچ کا پوٹر ڈالا ہے تو بس اب ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اب ہم اس میں آلو شامل کر دیں گے یہ مسالہ جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے بس اس میں اب ہم نے آلو شامل کر دیں گے اور ان کو ہم مکس کر لیں گے تو فرنڈز آپ نے دیکھا کتنی زیادہ آسان سی ریسیپی ہے اور یہ دیکھنے بھی کتنے زیادہ یہ یمی لگتے ہیں آلو منچورین آپ لوگ بھی ضرور بنائے اپنے گھروں پر بہت آپ لوگوں کو یہ ریسیپی پسند آئے گی بہت ہی مزہداری لگتے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم گیس کا فلیم یہاں پر بند کر دیں گے بس میں نے بہت زیادہ نہیں پکایا ہے ایک منٹ اس کو پکایا ہے گیس کا فلیم میں نے یہاں پر بند کر دیا ہے تو اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتی ہوں تو لیجی ہمارے بہت ہی مزہدار سے آلو منچورین بند کر تیار ہو چکے ہیں یمی یمی سے مزہدار سے گرمہ گرم آپ کھائیں اس کو بہت ٹیسٹی لگتے ہیں یہ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری آج کی یہ ریسی پی ضرور پسند آئی ہوگی یہ ریسی پی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک اور نیو ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ